اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چٹنی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی جو ہم موم پھلی سے بنائیں گے اور اس کے ساتھ بہت سمپل سے علوم مٹھر کا پلاو بناؤں گی تو چلے آئیے مزدار سے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ پھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں مٹھر کی پلاو کے لئے دو عدد تیز پاتھ ایک دار چینی ون ٹی سپون سوکھی بھی میتی ون ٹی سپون سوف ون ٹی سپون کالا زیرہ آپ صفحہ زیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف پنچ ہینگ دو بادیاں کے پھول ون ٹی سپون سابت کالی میچ اور دو عدد لانگ یہاں پر میرے پاس تین عدد میڈیم سائز کی تمارتر جن کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اور ایک میڈیم سائز کی پیاس جس کو میں نے باریک سلائسز میں کٹ لیا ہے یہاں پر میرے پاس ایک باؤل بھر کے مٹھر ہے مٹھر کی کونٹیٹی آپ اپنے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ بنا رہے ہیں تین میڈیم سائز کی آلو جن کو ہم نے نورمل سائز میں کٹ لیا ہے ویسے ہی آپشنال ہے ہاف کپ آئل کو اچھے سے پہلے آپ نے گرم کر لینا ہے سارا بگار آپ ڈال دیں گے اور اس کو ایک سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ اچھی سی خوشپوان سٹارٹ ہو جائے چھے سے ساتھ ادھر ہری میچے اور چھے سے ساتھ ادھر ہی کڑی پتے ایک بڑا کھانے کا چمچ ادھرک کا پیسٹ ایک بڑا کھانے کا چمچ لہسن پیسٹ اور ایک بڑا کھانے کا چمچ بھر کے ہری میچے کیونکہ اس کے اندر آپ اور میچے یوز نہیں کریں گے اس لئے ہری میچے تھوڑی زیادہ کارٹیٹی ملی ہے آلو ڈال دیں گے پیاس ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ ہی ہم ٹاماٹر چاپ اپنے اٹھ کر دیں گے یہ پلاو بہت سمپل ہے ساری چیزیں ایک ساتھ ہی ڈل جاتی ہیں مٹر ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور دو سیکنڈ ہائی فرام پہ ہم اس کو پکائیں گے دین ہم ایک کپ جتنا پانی ڈال کے کور کر کے اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ گل نہیں جاتا کباب کی چٹنی کے لیے بلینڈر میں ایک پوری میں نے گھڑی پودینے کی اور اس میں ایک موٹھی صرف میں نے دھنیا لیا ہے ایک لیسن کی کلی چھوٹے سائز کا ادھرک کا پیس ایک ہے ریمیچ ایک بڑا کھانے کا چمچ لیمون کا جوس لے لیں گے اور ہاف کب جتنی آپ موم پھلی اس کی میں نے سکن ساری ریموف کر دی ہے دو بڑے کھانے کے چمچ پانی لے لیں گے آپ پانی اس میں زیادہ یوز نہیں ہوگا ایک چھوٹا چائے کا چمچ چانی کے ون ٹی سپون سیرہ پاودر ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالا نمک اب آپ نے ان سب کو بلینڈر کر لینا ہے اتنا اچھا ہے سموٹلی سا پیس بنائیں گے پانی کا اس اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ کباب ٹور چاہیں گے اب آپ اس کو ایک مینے تک استعمال کریں بہت مزیدار چٹنی بنتی ہے اور بلیو می آپ اس چٹنی کو بار بار بنائیں گے آلو یہاں پہ میں نے لے لیے کباب بنانے کے لیے چھے عدد ابلے وے آلو ہیں ان کو میں نے آدھے گھنٹی کے لیے فریزے میں رکھ جاتا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے ون ٹی سپون یعنی کہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ نمک وہ آپ نے افسا سے کانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک بڑا کھانے کا چمچ کو ٹی وی لان میچ ون ٹی سپون لیسن پاودر ون ٹی سپون پیاس کا پاودر اگر آپ کے پیاس پیاس کا پاودر نہیں ہے تو آپ چکن پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے میش کر لیں گے سب کو پھر اپنے اپنے ہاتھوں کو اچھے سوائل کرنا ہے میش کیے ہوئے آلو کا اپنے اس طرح سے بول لے کر اس کی ٹکیاں بنا لینی ہے سب کی اپنے ٹکیاں بنا کر سائٹ پر رکھ دینی ہے پھر آپ ایک ٹکی ہاتھ میں لے کر چٹنی کو رکھیں گے سنٹر میں کہ چٹنی آپ کی تھک ہونی چاہیے ورنہ کباب فرائی ہوتے وقت بلکل ٹور جائیں گے اسی طرح سے آپ نے کباب کو اچھے سے سیل کر دینا ہے اور مزدار سے آپ کے چٹنی کباب بلکل ریڈی ہے اب آپ ان کو ہاف ہار کے لیے فریزہ میں رکھ دیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے مٹر اور آلو ہمارے بہت اچھے سے ڈان ہو چکے ہیں دو کپ چاولوں کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے ہی باسمتی چاولوں کو بھگو کے رکھ دیا تھا یعنی کہ ہاف کے جی چاول دو گلاس پانی میٹ میں ایٹ کروں گی اور ایک بڑا کھانے کا چمچ میں نے چٹنی کا پہلے سے پانی میں مکس کر دیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک بڑا کھانے کا چمچ نمک اور تھوڑا سا اور میٹ میں ایٹ کروں گی نمک کی کانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں دو چکن کیوپس یہ ہوم میٹ ہیں لنک میں ڈسکرشن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھے سے پانی میں آپ نے اوبال آنے دینا ہے دین پھر بھیگے ہوئے چاول ہاف کے جی وہ ہم اس میں ڈال کر اب اس کو ہائی فلیم پر اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے چاولوں کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بابل آ رہے ہیں اب ہم فلیم کو سلو کریں گے اور اب ہم اس کو کور کریں گے ہم نے پہلے کور نہیں کیا تھا اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کور کر کے اس کو پکائیں گے دوسری طرف ہم کباب فرائی کر لیں گے اس کے لئے میں نے ایک کپ میہدہ لے لیا ہے پنچ یالو کالر ہاف ڈی سپون نمک ہاف ڈی سپون لال میچو کا پاورڈر اب اس میں میں نے دو کپ تھنڈا پانی لیا ہے وہ میں ایڈ کر کے اس کا نورملی ساتھ پیس بنا لوں گی اچھا اگر آپ کو اس میں فرائی نہیں کرنا تو آپ انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں شیلو فرائی کروں گی اس کے لئے تیل اچھے سے پہلے آپ نے گرم کر لینا ہے پھر ہاتھوں کی مدد سے اس کو سلولی سلولی ڈالنا ہے ایک طرف جب اچھے سے ٹکی آپ کی فرائی ہو جائے دوسری طرف آپ نے اس کو پلٹنا ہے اس سے پہلے آپ نہیں پلٹیں گے ایک طرف سے ہمارے ٹکی گولڈن ہو چکی ہے ہم سائٹ چینج کر دیں گے دونوں طرف سے ہمارے کباب پھلکل اچھے سے فرائی ہو چکے آپ اب ان کو اسٹینر پر نکال کے رکھ دیں دوسری طرف ہمارا پلاو بہت اچھی سے ریڈی ہو چکا ہے پندرہ سے بیس مٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے چابلوں میں سبت دست دم آ چکا ہے اب ہم دونوں چیزوں کو سرف کرتے ہیں ہمارے مزیدار سے مٹر آلو کا پلاو تیار ہے مزیدار سے پینٹ چٹنی کے ساتھ اگر میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ایسا لائک کر دیں میرے چانل کو سبکائب کرنے نہ پھولئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ